موسیقی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو جو میں ٹویٹر اکاونٹ ہے اس کو بھی آپ فالو کریں اگر آپ کو کوئیسٹن وغیرہ نہیں آتا تو وہ آپ کو میں بتا دوں گا مجھے یوٹیوب پہ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں تو اب ہم اپنی چلتے ہیں مشک کی طرح جو ہماری مشک تھی اکسرسائز ہم نے اس دن جو کیا تھا وہ ہم نے کی تھی ٹو پوائنٹ وان کے بعد میں میں نے آپ کو بتایا تھا پاور رول پاورز پاور پوسٹی پاورز نیکٹی پاورز اور اسی طرح فرس پرنسپل کے برے میں اور ٹو پوائنٹ ٹو بھی بلکل اسی طرح ہے وہ بھی فارس پرنسپل میتھڈ کے مطابق کرنا ہے تو اس لئے آپ اس کو خود کریں اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کومنٹ میں بتا دے میں آپ کو پڑھاؤں گا ٹھیک آج ہم جو اکسرسائز کریں گے وہ ٹو پوائنٹ ٹی کریں گے سلویشن ہے یہ جو ہے دیریویٹیو کے بارے میں یہ بھی دیریویٹیو کے بارے میں ہے اور اس میں ہم جو ہوگے رولز پڑھیں گے مختلف رولز پڑھیں گے جو جو کوئیسٹن ہوگے جو رولز کے مطابق ہوں گے رولز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کون کونسیس میں رولز اس چطور مشک میں لگیں گے اس اکسرسائز میں لگیں گے دیریویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیوی پوری رقم کا ہم کیا لے لیں گے نیچے ڈریویٹیو لے لیں گے x کی پاور 4 پلاس 2x کی 3 پلاس x کی 2 ایکوال جو ہے y کی تو ہم مجھے پوری رقم جو دون طور ڈریویٹیو لے اس رقم کا کیا کر لیں گے ڈریویٹیو اس کا لیں گے تو نیچے والا سٹب میں جو ہم آپ کریں گے d بٹا ڈی ایکس x کی پاور 4 جو ہے پلاس 2 4 ویسے ہی ہم اس کا لگ ڈریویٹیو لے لیں گے جو اگلی رقم میں اس میں 2 جو کونسٹنٹ ہے تو اس کو ویسے بیر لگا کر ویریابل جو رہا ہے x کی 3 اس کا ہم ڈریویٹیو لے لیں گے کونسٹنٹ کا ہم ڈریویٹیو نہیں لے لیں گے d بٹا ڈی ایکس بابا x کی 2 ہم ڈریویٹیو لے لیں گے اگلے سٹب میں کہا ہوگا جو پاور ہے وہ ایک دفعہ شروع میں ملٹیپلائے ہوگی اور پاور میں سے ہم کیا ایک منس کر لیتے ہیں یہ پاور رول سے پاور رول سے کیا ہوتا ہے جو پاور ہوتی ہے اس کو ایک دفعہ ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اور دوسری دفعہ پاور میں سے ایک منس کر دیتے ہیں اسی طرح 2 ویسے آ جائے گا x کی جو 3 پاور ہے اس میں 3 شروع میں آ جائے گا اور پاور میں سے ایک منس کر دیں گے اگل آیا x کی 2 2 شروع میں ملٹیپلائے کر دیں گے اور اس میں سے ایک منس کر دیں گے تو پھر پاور رولز کیا ہے آپ کو بتائیں گے فور ایکس کی پہلے تری بچ جائے گا تری میں سے منس ون جائے گا اور تین اور ٹو ایکس آپ نے ملٹی پلایا ہوگا سیکس ایکس کی ٹو بنا دیں گے اور بلاس جو ہوگا ٹھیک ہے ٹو ایکس کی ٹو منس ون ہے تو یہ بھی بالکل اسی طرح ہوگا ٹو منس ون برابر ٹو ایکس یہ تھا پاور رولز آپ کو پھر میں پاور رولز کے بارے بتا دوں پاور رولز کہتا ہے جو رقم میں ہوتی ہے اس کو ایک دفعہ اس کی جو پاور ہوتی ہے اس کو شروع میں ملٹی پلایا کر دینا ہے اور پاور میں سے ایک منس کرتا ہے جب کوئسٹن مرہ ٹو ہے جو بھی بالکل سیم اسی طرح ہے جی آپ نے خود کر دینا آج ہم چل دیں انگلے کوئسٹن پر کوئسٹن مرہ تھری کوئسٹن مرہ تھری کہا ہے ای پلاس ایکس بٹا ای منس ون اس پہ ہم جو کوشن رولز استعمال کریں کوئسٹن رولز پہلے ہم نے پاور رولز استعمال کیا ہے پاور رولز کے بارے بڑا کوشن رولز جو رقم ڈوائیڈ ہو رہی ہوگی تو اس پہ کوئسٹن رولز لگے گا کوشن رولز تو اس کا کوشن رولز کے بارے میں آپ کو بتاؤں کو کوشن رولز کیا ہوتا ہے تو پہلے ہم جو رقم دی گئی اس کو اسی طرح جو ڈیریویٹیو چار میتھڈ تھے اس کی مطابق وائی برابر ای پلاس ایکس پہلے جو بھی رقم ہوگی اس پرز وائی کر دیں گے ٹھیک ہے جو پہلے سٹیپ ہوتا ہے ڈی وائی بٹا ٹی ایکس دونے طرح ہم نے ڈیریویٹیو لے لیا پوری رقم کو ڈیریویٹیو کا اندر رکھ لیا اس کا کیا ہوگا ڈیریویٹیو کیسے لیا جاتا ہے کوشن رولز پہ کیسے لگے جو نیچے والی رقم ہوتی ہے جو تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اس پہ کیا کر دیں گے اس پوری رقم کا ایک دفعہ نیچے والی رقم مربع لیا جاتا ہے مربع لینے کے بعد اوپر وائی رقم نیچے والی ایک دفعہ اوپر ویسے لیگ دی جاتی ہے اوپر وائی رقم کا ڈیریویٹیو لے لیا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے منس لائک ہے اور اوپر وائی رقم کے دفعہ ویسے لیگ دیا جاتا ہے اور جو نیچے والی کا پھر ڈیریویٹیو لے لیا جاتا ہے دہی ہے کوشن رولز کوئشن رولز کو آپ کو میں نے بتا دیا ہے اور اس کے بعد کہا ہوگا ای منس ایکس ویسی نیچے آ جائے گا ای پلس ایکس ای جو ہے کونسٹینٹ ہے کونسٹینٹ کا ڈیرویٹیو کا ہوتا ہے زی فر ہوتا ہے صیفر تو صیفر نیچے آ جائے گا اور ایک سوڈیرویٹیو پلس ون ویسے آ جائے گا ایک سوڈیرویٹیو ون ہوتا ہے ون آ جائے گا اور اگلا جو ہے ای پلس ایکس اس میں a پلس x ویسے آ جائے گا اور ایک constant ہے تو c فرم اور منس x کا derivative کا ہوتا ہے منس 1 ہوتا ہے اور منس 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اور a منس x کا سکت جیسے اوپر پڑا ہے ویسی divide جیسے اوپر ہو رہا ہے نیچے divide ہو جائے گا آ جائے گا اس کے بعد a منس x ٹھیک ہے ویسے آ جائے گا اور c فرم پلس 1 ہے تو وہ c فرم میں 1 جمع کریں گے تو 1 ہی رہے گا جی آپ سے multiply ہو جائیں گے a اور منس a پلاس x ٹھیک ہے جو ہے اس درہ جے پہ آپ منس 1 ہے تو منس 1 اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو a منس x پلاس a منس 1 جو multiply ہو جائے a منس x پلاس a پلاس x جانی اس میں جو منس 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 1 جو ہی منس multiply ہو جائے گا پلاس ہو گیا a منس x پلاس a پلاس x بٹا a منس x کا مربع ڈوائیڈ جیسے ہو رہا ہے تو یہاں x اور x آپس منس منس کینسل ہو جائیں گے پلاس اور منس کا کینسل ہو جائے گا answer ہمارے پاس 2 a بٹا a منس x کا سکیر بھر جائے گا question number 4 جو ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہے quotient rules لگ رہا ہے اس پہ بھی تو جو رقم ہے آپس میں ڈوائیڈ ہو رہی ہے تو quotient rules لگ رہا ہے d y بٹا ہم دونوں رقم کو پہلے expose کر دینا وائے کے دونوں طرف derivative اور پوری رقم کا derivative لے لینا ہے اور نیچے والے رقم کا مربع لے لینا ہے اور اوپر والی رقم کا کیا کہہ دینا ہے ایک دفعہ وہی نیچے والے رقم ویس سے پھر اس جو اوپر والے رقم کا derivative منس نیچے والے اوپر والے رقم ویس سے اور نیچے والے رقم کا کیا دینا ہے اور derivative لے لینا ہے اس طرح یہ question آپ نے خود کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے میرے چینل کو subscribe کریں اور لائک ویڈیو کو لائک کومٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں جے آج میں نے آپ کو جو بتایا ہے اس کے بارے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے دو رولز آپ کو بتائیں ہیں power rules اور question rules کے بارے میں تو آپ کو میں نے question number 1 اور 3 کروا دیا ہے اور آپ نے جو question number 2 اور 4 خود کرنا ہے کرنا ہے میرے چینل آویس ناصر کے نام سے اگر آپ کو پسند آئے لائک کریں کومٹ کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو اور میرے چینل کو subscribe